آپ نے نماز پڑھی کبھی رمضان میں پڑھی تھی اگر آپ سے بات کریا تھوڑی سی اسلام دھرم کے بارے میں تو آپ بتا پائیں گے سورہ فاتحہ سورت سنا دیں گے کیا آپ ساری سر سنا مطلب اللہ حمدہ کی سورت سبحانہ کی سورت کلو اللہ آہد کی سورت یا کوئی کلمہ کوئی سنا دیں گے آپ کوئی بھی کلمہ مسلم دھرم کا کوئی بھی کلمہ ہے آپ سنا دوں سورت آتی ہے میں بھول گئی ہوں سوری کوئی بھی جیسے نماز پڑھی ہے تو کسی ایک نماز کے بارے آپ بتا دیں گے کتنی رکعت ہوتی ہیں جی بالکل فجر میں دو ہوتی ہیں فجر میں چار ہوتی ہیں دو سنت دو فرج فجر مغرب فجر کے بعد کون سے آتی ہے فجر کے بعد اور صبح فجر سے پہلے کون سے ہوتی ہے اس کا بتا نہیں ہے اس کا نہیں بتا اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل ایک لڑکی بہت وائرل چلی ہے سیما نام ہے اس کا اور خاص طور پر انڈین میڈیا میں تو ہر نیوز پہ وہی چھائی وہی باقاعدہ جیسے کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہو یا بہت بڑی ان کے جیت حاصل ہو گئی ہو کمال کی بات تو یہ ہے جیسے ٹین سٹار سانیہ مرزا کو لے آیا ہوں تو خیر میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں اس سے آپ کو ساری کے ساری چیز پوری سٹویشن کلیر ہو جائے گی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے یہ سٹوری بہت جڑی بھی ہے کچھ ٹائم پہلے میرے ایک جاننے والے نے مجھے ایک سٹوری سنائی تھی بہت سال پرانی کہانی ہے ایک کرنل صاحب تھے ان کی وائف تھی بچے بگر ابھی تھی ان کے تو ان کے نوکر جو بیٹمن کہا جاتا ہے ان کو ان کو کرنل صاحب کے وائف پہ ہو گیا شک کہ یہ کسی سے بات کرتی ہے چھت پہ جا کے انہوں نے کرنل صاحب کو بتایا کہ صاحب مطلب ڈرتے ڈرتے بتایا کہ صاحب چھوٹا مو بڑی بات لیکن مہم صاحب کا کسی کے ساتھ چکر لگ رہا ہے وہ چھت پہ اکثر جا کے اسی سے باتیں کرتی ہے تو کرنل صاحب نے یہ سوچا کہ فائل گھر پہ چھوڑ کے گھر جانبوچ کے تاکہ واپس ہی آؤں گا تو اسے پکڑ لوں گا پھر صاحب کیا ہوا کہ کرنل صاحب نے ایسا ہی کیا فائل گھر پہ چھوڑی اور کچھ ٹائم کے بعد واپس آئے چھت پر گئے تو اس کی بھی واقعی کسی سے بات کر رہی تھی ہاتھ میں جب دیکھا تو سیٹلائٹ فون تھا وہ تو بالکل حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز چل رہی ہے اس نے اس کو پوچھا کہ کون ہو تم کہاں سے ہو تو اب وہ زائرسی باتیں پکڑی گئی اس نے بتایا کہ میں روکی ایجنٹ ہوں اور میں پوسٹ میں تم سے بڑی ہوں تم مجھے پکڑ نہیں سکتے اپنے سینئر کو بلاو وہ مجھے پکڑے گا تو باقی کہانی بتانے جیسی نہیں ہے کیونکہ زائرسی باتیں فوجی ہیں پھر اس نے اچھے سے بدلہ لیا تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی بچے ہو جانے کے بعد بھی بندی اپنا مشن نہیں بھولی تھی روہ سے جو آئی تھی اس طرح اتنا ڈیپ لی پینیٹریٹ کیا جاتا ہے آپ کے ملک کے اندر آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ روہ کا ایجنڈہ کر آئے گا یا آئیسہ کا ایجنڈہ کر جائے گا تو بھیکاری بن کر ہی بیٹھے گا نہ 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 وہ بہت کچھ روپ دھار لیتے ہیں بہت گہرا ٹرپ ہوتا ہے آنی ٹرپ بھی جس کو کہا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی دونوں ملکوں میں چلتا ہے کہانی بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ یہ جو بندی ہے جس کو انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیسہ کی ایجنٹ ہے اور پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ روہ کی ایجنٹ ہے میں آپ کو اس لئے یہ کہانی بتا رہا تھا کہ مجھے پورا پورا شک ہے کہ یہ روہ کی ایجنٹ ہے جو پاکستان میں آئی تھی اپنا کام کیا یا نہیں کیا یا ایڈونڈ نو ادھورہ رہ گیا ہے کچھ بھی لیکن اب نیپال کے تھو واپس اپنے ملک چلی گئے کیونکہ جس آسانی سے وہ اپنے ملک پہنچ گئی ہے اس کا مطلب یہ انہی کی بندی تھی انہوں نے اس لئے واپس لے لی یہ نہیں ہو سکتا کہ چار بچوں سمیت ایک عورت آرام سے انڈیا کے بورڈر میں انٹر ہو جائے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو یہ بندی انہی کی تھی سچن کے ساتھ بھی ہو گیا ہے دھوکہ اور پچھلے والے کے ساتھ بھی ہو گیا ہے دھوکہ دونوں ہزمنٹ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اب دونوں کی شکلیں دیکھیں پچھلے والے چلو اس لئے مطمئن نظر آ رہا ہے کہ چلو ایک عورت نے دھوکہ دیا پکڑی گئی ہے میں طلاق دے دوں گا جان چھوڑا لوں گا لیکن نیا والے سچن اس کی شکل آپ دیکھیں وہ بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس کو بالکل سمجھ میں آگئی یہ بات کہ وہ ٹرپ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہو چکی یہ کہانی جو کہانی ہونی تھی اور سچن جیسا بندہ میں شکل سے کسی کو کچھ کہوں گا نہیں اگر ایرتک کے لئے کوئی لڑکی بھاگ کی جاتی تو سمجھ میں آتا تھا شارک کے لئے بھاگ کی جاتی سمجھ میں آتا تھا لیکن اگر آپ سچن کو دیکھیں گے اس کا گھر دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک لڑکی اس کے لئے بھاگ سکتی ہے پاکستان سے انڈیا جبکہ پیسے میں بھی یہ لڑکی اس سے زیادہ امیر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اب سچن کو سمجھ میں آئی ہوگی بات ابھی اور اب ہوگئی بہت دیر حساب سے وہ لڑکی ہے نا جتنی کانفیڈنٹ وہ ہے یہ لگ ہی نہیں رہا کہ وہ گھر کی لڑکی ہے وہ بازارو ٹائپ لڑکی ہے وہ پوری طرح سے ٹرینڈ ہے اس کو پتا ہے کہاں سے نکلنا تھا کدھر جانا تھا ایک گھر میں رہنے والی لڑکی نیپال دوبائی یہاں وہاں نکل کے انڈیا چلی جائے ناممکن یہ ممکن نہیں ہے یہ عام لڑکی نہیں ہے اس کو عام لڑکی سمجھنے کی گلتی نہ کریں اس کے محلے میں جس جس انٹیویلیا گیا ہے نا کافی لوگوں نے اس سے پوچھا ہے محلے کے ہر بندے سے پوچھا ہے تو میجورٹی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اس لڑکی کا چپس والے کے ساتھ بھی چکر تھا فلانے بندے کے ساتھ بھی چکر تھا اس بندے کے ساتھ بھی چکر تھا یہ کسی مشن پہ ہی آئی ہوئی تھی اسی لئے وہ سب سے رابطے میں تھی سب کے ساتھ سیٹنگ میں تھی یہ اپنے شوہر کے ساتھ افادار کبھی تھی ہی نہیں اس کا شوہر اس کو پہچان نہیں پایا وہ بچارہ کام کرتا رہا مزدوری کرتا رہا اور پیسے یہاں پہ بھیجتا رہا اس کے پیسوں کا لیاوہ گھر بیچ گئی جا رہا ہم سے انڈیا نکل گئی تو سچین صاحب آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے مبارک آپ کو بھی تو یہ دو نمبر مال ہمیں نہیں چاہیے آپ ہی رکھیں آپ ہی کا مال تھا آپ ہی رکھیں کیونکہ اس کے ایکسنٹ سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ کہیں سے بھی اردو نہیں بول رہی اس کے ایکسنٹ بھی بہت کلیر ہے کہ یہ انڈیا نہیں ہے دوسری مثال میں آپ کو دوں ایک انٹرویو اس کا میں نے اور سنا جس میں اس سے کلمیں پوچھے جا رہے ہیں اس کو کلمہ ہی نہیں آ رہا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو کلمہ ہی نہ آئے جبکہ آپ کسی ہندو سے بھی پوچھو گئے تو اس کو بھی اسلام کا کلمہ آئے گا اس کو کلمہ نہیں آ رہا اس کو نماز کی رکعتیں نہیں پتا اس کو یہ نہیں پتا کہ فجر کے پہلے کونسی نماز آتی ہے تو صاف ہے یہ جس کام کے لئے آئی تھی یہ صرف اسی پر فوکس تھی اور کسی بھی چیز سے اس کو لینا دینا نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہو گیا دونوں کے ساتھ اس والی میاں کے ساتھ بھی اور اس والی میاں کے ساتھ بھی لیکن بچے مسلمان ہیں مسلمان کے بیٹے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کو واپس بلائے جائے تاکہ وہ اٹلیسٹ ہندو نہ ہو اس لئے ہندو ہونا ہے جل کر مرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ اس کی مرضی ہے جہانوں میں اس کا بھی سبری سے انتظار کر رہی ہے ہمیں اس کے مطلب نہیں ہے اور اس کے محلے والوں نے بھی سب نہیں کہا کہ ہمیں یہ واپس نہیں چاہیے یہ ٹوپی ڈاما انڈیا سے چلائے جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے ایجنٹے اور فلانا ہے ڈھمکانہ ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹے تو کیوں رکھا کیوں بولایا اس کو نکال دو باہر اسے کل بوشن ریادب کا کہاں سے آنا جانا ہوتا تھا نکلی پاسپور اس کے کتنے بنے ہوئے تھے اور کس نام سے وہ ٹریول کر رہا تھا مسلمان کے نام سے ٹریول کر رہا تھا تو یہ ان کی پرانی کہانی ہے پرانا حساب کتاب ہے یہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہے یا پھر روہ کے ایجنٹ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائی گا اللہ حافظ